خزر صاحب ہلیے گا نہیں رکھئے ایسے ہی رہیے گا آرام سے آرام سے آپ ٹھیک ہے نا خزر صاحب میں آپ کو اکیلی نہیں جانے دوں گی میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں نہیں امی آپ وہاں پر نہیں جا سکتی ہیں پریگننٹ ومن آلاو نہیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں جا سکتا یہ ایکس رے کروانے کے لیے سب مریض کو ہی ساتھ لے کر جائیں گے آپ لوگ پریشان نہ ہوں یہ تھوڑی ہی دیر میں واپس لے آئیں گے بابا ہم آپ کا یہی انتظار کر رہے ہیں ریان اگر میں ان کے ساتھ جاتی تو زیادہ اچھا رہتا پریشان نہیں ہوں جلدی آ جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا خزر صاحب آپ ٹھیک ہیں ایکس رے ہو چکا ہے کچھ دیر بعد آپ کو آپ کے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا آپ کا شکریہ کب تک لے کر جائیں گے مجھے احتراف کیے بغیر نہیں جاؤ گے سنا تم نے کیوں جھوٹ بولا تم نے اس سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں خزر شاہ دلو کیوں کیوں جھوٹا الزام لگا ہے تم نے مجھ پر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے جھوٹ بولنے کا لیکن میں جانتا ہوں یہ تمہارا پہلا جھوٹ نہیں تھا جانتا ہوں چلو میرا تو خیال نہیں کیا تم نے اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں کیا تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا کر سکتی ہو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم نے سوچا کہ اگر اسے پتا چل گیا تم نے جھوٹ بولا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا خزر شاہ دلو کیا تم نے سوچا اس بارے میں یہ زمیر مر گیا ہے تمہارا کوئی اپنی بیٹی سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گے تو بہت جلت ماری جائے گی میں نے محفوظ رکھا اسے اور میں اسے ہمیشہ محفوظ رکھوں گا خزر شاہ دلو تم چاہ کر بھی اسے الگ نہیں کر پاؤگے چاہے تم جتنے جھوٹ بولو میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں تم نے صرف یہ اس لیے کیا تاکہ ریان مجھ سے دور ہو جائے تمہیں لگ رہے کہ تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو لیکن میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا تمہارے سینے میں بھی آکھ لکھی گئے نا اب تمہیں بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے کیونکہ تم نے مجھے تکہ نہیں دیا اب تمہارے سوچ میں آ رہا ہوگا کہ میں ہمیشہ تم سے کیا کہتا رہا میں تمہارے باپاپ کا قادل نہیں ہوں شاید میں تمہیں کبھی یقین نہیں دلا پاتا اب میں دیکھوں گا کہ تم ریان کو کیسے یقین دلاتے ہو پھر آنچہ پلزام لگتا ہے نا پھر ایسی ہی حالت ہوتی ہے سوچو کوئی کچھ نہیں جانتا اس وقت انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس وقت مجھے سب سے زیادہ تم ہی سمجھ سکتے ہو بیران بس تمہیں یہی سبج نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا میں نے یہ جھوٹ اپنی بیٹی کی سندگی بچانے کے لیے بولا تم بتاؤ وہ جھوٹ جن پر تم یقین کرتے ہو اسی جھوٹ کی وجہ سے میری بیٹی کے سندگی خراب ہوئی کیا خزورتہ میری بیٹی کا تم ریان کو اپنی تواتی سے کبھی نہیں بچا سکو گے تمہارا کھیل خراب کر دیا لیکن تمہاری تاتی پاس آنے والی نہیں عزیزہ پیر کوئی نئی چال چلے گی اگر اس وقت تمہارے نصیب نے تمہارا ساتھ ما دیا تو پھر کیا ہوگا بتاؤ میران اس وقت کیا کروگی تم اگر تم اپنی بیٹی کی زندگی کو اتنی اہمیت دیتے ہو تو اس کو میری دادی سے نہیں بلکہ خود سے بچاؤ سمجھے تم ریان کی زندگی خطرے میں نہیں ہے لیکن تم جو کر رہے ہو اس کے بعد اس کے زندگی خطرے میں آ جائے گی تم اس کی خوشیاں چھینکا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہو خزر شاہ دلو سمجھے تم تمہارے بابا بھی تک آئے کیوں نہیں پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں ریان کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا امی کچھ نہیں ہوا ہوگا بس تھوڑا وقت لگ رہا ہے نہیں بیٹا میں سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی میں خود جا کر دیکھتی ہوں امی پلیز رک جائے کیسے جا سکتی ہیں اس کنڈیشن میں میں جا کر دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جا کر دیکھو پر تم جلدی آنا ٹھیک ہے بیران تم نے یہاں آکر بلکل بھی اچھا نہیں کیا تمہیں کیا لگا میں سج بولوں گا واقعی میں ازاد اس بارے میں جانتا تھا تمہیں نہیں بتایا اس نے یقیناً اس نے نہیں بتایا چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں تمہیں اگر میں مہندی والی رات میں ریان کو شادل حویلی سے نہیں لے کر جاتا تو تمہارے بابا اسے قتل کروا دیتے اور اس کا الزام ہم پہ لگایا جاتا یہ جھوٹ ہے سچ ہے یہ یاد کرو تم تمہارے بابا پہلے بھی اسے مارنا چاہتے تھے یاد ہوگا تمہیں اور تم نے اس کو بچانے کے لیے میرے حوالے کیا تھا یاد آیا اگر ریان کو کچھ ہوتا ہے تو میری دادی کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہوگا تمہارے بابا کی وجہ سے ہوگا اس کو تم نے مجھ سے الگ کر کے بہت بڑی غلط ہی کی ہے ہم دونوں کو تم نے جھوٹ بول کر الگ کر دیا لیکن ایسا کر کے تم نے بہت بڑی غلط ہی کر دی ہے تمہیں ریان کے دل میں مار دوں گا میں نے اس بات کی قسم کھائی تھی بہت عرصے پہلے لیکن اب شاہ ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ریان جیسے ہی سچ جان جائے گی تم اس کے دل میں خود بخود مر جاؤ گے تم بھی اور تمہارے بابا دونوں قاتل ہیں سنو نا تم نے میران بابا میران بابا بیٹی کیا کرے ہو تم یہاں پر اب اگر تم نے میرے بابا کو ہاتھ لگایا تو میں تو بھری جان لے لوں گی ریان ریلاکس ہو جاؤ بات سو نا میری میں یہاں تمہارے بابا کو نقصان پہنچانے نہیں آیا کیا سوچ کر آئے تھے یہاں ہاں کہ تم یہاں میرے بابا کو دھمکی دے کر چلے جاؤ گے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی بیٹی اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہم چلتے ہیں یہاں سے تم اپنی بیٹی کو اس لیے جانا چاہتے ہو تاکہ سچ سامنے نا جائے میرے بابا نے کچھ بھی نہیں کیا ان کا سچ میں جانتی ہوں اور ایک سچ تم بھی جان لو کہ تمہیں چھوڑ دیا ہے میں نے خیزر شاہ دولو اس سے پہلے کہ ریان کو تمہارے جھوٹ کا پتا چل جائے تم خود بتا دو اسے سمجھ گئے تم تمہارا سچ جان چکی ہوں کیونکہ میری آنکھوں پر بندھی بٹھی اب کھل چکی ہے میران ریان تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں سچ کو فیس کرنے سے ڈرتا ہوں اصل میں تم خود سچ کو فیس کرنے سے ڈرتی ہو کیونکہ تمہارے بابا تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر بھی تم سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں ریان جیسا تمہیں لگ رہا ہے ویسا بلکل بھی نہیں ہے میں تمہیں اس گھر میں واپس نہیں جانے دوں گا چلو میرے ساتھ ہاتھ چھوڑو اب تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے ہو میران یاد ہے تمہیں تم نے ہمیشہ انتقام کی ہی بات کی اب میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں میں تم سے الگ انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ اس لئے ہو رہی ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو سکی کہ ہر چیز انتقام نہیں ہوتی ہے اس لئے اب میں نہیں آؤں گی چلے چھو تم یہاں سے اور آئندہ ہمت نہیں کرنا میرے سامنے آنے کی بریان مت کرو مت چھوڑو مجھے پلیز مجھے موقع تو دو خود کو سچا ثابت کرنے کا آؤ میرے ساتھ پلیز نرس یہاں ہے پلیز نرس تکلیف ہوتی ہے نا پہلے میں تم سے بھی بانتی رہی لیکن تم نے نہیں سنی میری چھیک ہے ریان اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو تم بھی تو غلط مد کرو نا پلیز میری بات سنو میں خود کو سچا ثابت کر دوں گا دیر ہو چکی ہے آپ میری مدد کریں گے نے لے کر جانا ہے ریان ڈیان رک جاؤ پلیز ڈیان تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو بہت جل سچ سامنے آ جائے گا سنا تم نے ریان بہت جل سامنے آئے گا سچ سنا ڈیان 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 موسیقی